نیگلیریا فالری آج بات کریں گے نیگلیریا کے اوپر جس کو برین ایٹنگ امیبا بھی کہا جاتا ہے یہ ایک پروٹوزوہ ہے سنگل سیل اینیمل ہے جو گرم پانی اور تالاق اور سویمنگ پولز کے اندر گرو کرتا ہے اور آج آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ کس طرح سے اس کو برین ایٹنگ امیبا کیوں کہا جاتا ہے اور آج کل اس کا انفیکشن کیوں اتنا زیادہ پڑ گیا ہے نیگلیریا جو ہے یہ ایٹن نائنٹین نائن میں ڈسکور ہوا تھا اور اس کا ڈسکور بھی یہ اس لیے ہوا تھا کہ یہ برین سیلز کو جا کر انفیکشن کرتا ہے ہمارے دماغ کی جو جھلی ہے یہ اس کو جا کر انفیکٹڈ کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ اس پانی کے اندر گرو کرتا ہے اور اس پانی میں جب کوئی سومنگ کرتا ہے بچہ یا بڑا ناک کے ذریعے نیگلیریا داخل ہوتا ہے اور برین کی جھلی کو یہ جا کر انفلمیشن کرتا ہے اس میں انفیکشن کاؤز کرتا ہے اس لیے اس کو برین ایٹنگ امیبا کہا جاتا ہے ایسے پانی جہاں پر ٹیمپریچر بہت فیوریبل ہوتا ہے خاص طور پر جیسے آج کل موسم ہے جون جولائی اگست کا موسم اور اس کے لیے جو فیوریبل ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 40, 45, 46 تک بھی یہ بہت اچھا گروہ کرتا ہے پانی کے اندر لہٰذا جب بھی کوئی بچہ کوئی بڑا سومنگ کرنے جائے گا ایسے پانی میں جہاں نیگلیریا آلڑی گروہ کر چکا ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے کہ ناک کے ذریعے یہ برین کی طرف ٹریبل کرتا ہے اور برین کی جھلی کو سب سے پہلے یہ کھانا شروع کرتا ہے کھانا کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہاں پر انفیکشن کاؤز کرتا ہے اسی لیے اس کو میننجو سیفلائٹس بھی کہا جاتا ہے بیماری کا نام ہے امیبک میننجو سیفلائٹس اور نیگلیریا اس پروٹوزوہ کا نام ہے آج کی میری ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں پبلک اویڈنس دی جا سکے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کے جگہ تاکہ ہم اپنی فیملی اپنے بچوں کو یہ بتا سکیں کہ ہیلتھ میٹرز کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں انجوائمنٹ ریکریئیشن جو ہے یہ سیکنڈری پوزیشن پر آتی ہے ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کھڑا ہوا پانی جو ہے اس کے اندر کس قسم کے جراسین پیدا ہو سکتے ہیں جو ڈریکٹلی جا کے آپ کے برین کی جھلی کو انفکشن کاؤز کرتے ہیں اب آ جاتی ہوں میں اس کے علامات کے اوپر جب بھی کوئی بچا ہے یا بڑا نیگلیریا سے خودانہ خاصتہ انفیکٹڈ ہوتا ہے تو دس سے بارہ دن کے اندر اندر علامات سامنے آنا شروع ہوتی ہیں جس میں پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ مریض کو چکر آتے ہیں ساتھ میں متلی اور الٹی ہوتی ہے تیز بخار اور سر میں شدید درد ہوتا ہے اگر مریض کی وہ ہسٹری ہے کہ اس نے پچھلے دس بارہ دن میں کہیں سویمنگ کی تھی اور اچانک یہ علامات سامنے آئیں تو فوراں کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں اور آپ جا کر چیک اپ کروائیں تاکہ اس کے سارے ٹیسٹ ہو سکیں اور پتہ چل سکے کہ کیا ریزن ہے اور میڈیکیشن سٹارٹ ہو سکے نگلیریا کے بارے میں ایک اور آپ کو بات بتاتی چلوں کہ یہ جتنے بھی سنگل سیل انیملز ہوتے ہیں یہ پیرا سائٹ کی طرح کسی اور لیونگ آرگنزم کے اوپر گرو کرتے ہیں وہاں سے اپنی فوڈ لیتے ہیں اسی لئے یہ سروائیو کرتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے اندر سروائیو کا وہ سسٹم نہیں ہوتا تو جیسے ہی ناک کے ذریعے یہ برین کی طرف جاتا ہے تو وہاں سے یہ اپنی خوراک لینا شروع کرتا ہے وہ برین کا کوئی بھی حصہ ہو سکتا ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مریض کو جب بھی ایسی علام آتا ہے تو فوراں ڈاکٹر سے آپ اپنے رابطہ کریں اور اپنے بچوں کو اس بات کی ایڈوکیشن دیں کہ ہمیں اپنی ہیلتھ میٹرز کو پہلے دیکھنا ہے اور انجوائیمنٹ ریکریشن کو بعد میں دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کی جائے گا اور وہ ہمیں یاد رکھے گا تینکیو بہر بچ